نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل قرآن معجز سمعین اکرام آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث پاک بیان کرنے والا ہوں جسے سننے اور دیکھنے میں ہم سب کی کامیابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور اقضی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑے اس کے لئے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا عجر دس نیکی کے برابر ملتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سارا علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف لام ایک اور حرف میم ایک حرف مقصود یہ ہے کہ جیسے اور جملہ اعمال میں پورا اعمال ایک شمار کیا جاتا ہے کلام پاک میں ایسا نہیں بلکہ اجزاء عمل بھی پورا اعمال شمار کیا جاتی ہیں اور اس لئے تلاوت کلام پاک میں ہر ہر حرف ایک ایک نیکی شمار کی جاتی ہے اور ہر نیکی پر حق تعالی شانہو کی طرف سمان جا اب الحسنت جو شخص ایک نیکی لائے اس کو دس نیکی کے بقدر عجر ملتا ہے دس حصہ عجر کا وعدہ ہے اور یہ اقل درجہ ہے حق تعالی شانہو جس کے جس کے لئے چاہے عجر زیادہ فرما دیتے ہیں ہر حرف کو مستقل نیکی شمار کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ علف لام میم پورا ایک حرف شمار نہیں ہوگا بلکہ علف لام میم علی حیدہ علی حیدہ حرف شمار کیے جائیں گے اور اس طرح پھر علف لام میم کے مجموعہ پر تیس نیکیہ ہو گئی اس میں اختلاف ہے کہ علف لام میم سے سورہ بقر کا شروع مراد ہے یا علم ترکیف فعل ربکا بھی اسحاب الفعل مراد ہے اگر سورہ بقر کا شروع مراد ہے تو ظاہر مطلب یہ ہے کہ لکے ہوئی حرف کا اعتبار ہے اور لکنے میں چونکہ وہ بی تین ہی حرف لکے جاتے ہیں اس لئے تیس نیکیہ ہوئی اور اگر اس سورہ فعل کا شروع مراد ہے تو پھر سورہ بقر کے شروع میں جو علف لام میم ہے تو وہ نو حرف ہے اس لئے کہ عجر نوی نیکیہ ہوگی بہقی رحمت اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ تھا کہ بسم اللہ ایک حرف ہے بلکہ سیر میم یعنیہ لحیدہ لحیدہ حروف مراد ہے معاید سامعین اکرام قرآن شریف کی انتہائی زیادہ فوائد ہے انتہائی زیادہ عجر و ثواب اور فضیلت ہے اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں تو قرآن پاک کی بے انتہا بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہے ہمیں مل چکی ہے ہمیں سننے کو مل چکی ہے ہمارے قابرین نے بتائی ہے تو ناظرین اکرام رمضان المبارک میں تلاوت کلام پاک کسرت شکر کیا کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين